یاد رکھو اسرائیلیو یہ لفظ بارکنا جو خوران میں لکھا گیا پانچ مرتبہ اسی سرزمین کے بارے میں لکھا گیا یاد رکھو اسرائیلی ظلم کرنے والوں حشر کا میدان ہوگا تو وہی ہوگا وہی ساتھ کتاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ الشفا دواقانے میں اسی سے زیادہ مسلم قواتین قسمت ریزی اسرائیل نے کی تیس ہزار معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا پندرہ ہزار سے زیادہ بچے ہیں سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے ہیں تو اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر بمباری کر دیتا ہے باپ ایک فلسطینی باپ جس نے اپنے خاندان کے تیس لوگوں کو کھویا اس نے کرب اور تکلیف میں کہا کہ جو ممالک کے لوگ خاموش بیٹھے ہیں ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے جو لوگ آج فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں تیس ہزار معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا پندرہ ہزار سے زیادہ بچے ہیں دس ہزار سے زیادہ خواتین ہیں بارہ لاکھ لوگ بھگر ہو چکے ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ ظالم اسرائیل جینوسائٹ کر رہا ہے فلسطینیوں کا میرے عزیز دوستو اور مزرگو جب آپ اور ہم روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے سے پہلے ہم بہت سی دعایں کرتے ہیں اپنے تکالیف کا اظہار اپنے رفض سے کرتے ہیں جو ہمارا خالق ہے جو ہم کو پیدا کیا جو پھر ہم کو اس دنیا سے ہماری روحوں کو کھیچے گا پھر ہم کو پھر زندہ کرے گا آپ ان فلسطینیوں کے لئے بھی دعا کریے کہ اللہ رزاق اللہ ان کو رز دے دے اللہ شافی اللہ ان کو دھواؤں کا انتظام کر دے اللہ جبار ہے اللہ ان ظالم اسرائیلیوں سے ان کو نجات دے دے بچے بھوکے مر رہے اخوائے متحدہ کی ریپورٹ ہے کہ جنرل سائیڈ ہو رہا ہے اخوائے متحدہ کا سیکرٹ بھی جنرل کہہ رہا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ لاریا کھڑی بھی ہیں امداد کے ساتھ مگر یہ ظالم اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غازہ میں اس کو نہیں بھی جائیں گے سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے ہیں تو اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے کسٹیوں پر بمباری کر دیتا ہے الشفا دواقانے میں اسی سے زیادہ مسلم قواتین قسمت ریزی اسرائیل نے کی اسی سے زیادہ مسلم قواتین کی سو سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا وہاں پر اسرائیل نے بلکہ شفا دواقانے کے سامنے قبرستان سے لاشوں کو نکال کر یہ ظالم اسرائیلی اپنے فوج کے کتوں کو کہتے ہیں کھاؤ ان لاشوں کو یہ ظلم اسرائیل کر رہا ہے مگر ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں یاد رکھو اسرائیلیوں یہ لفظ بارکنا جو خوران میں لکھا گیا پانچ مرتبہ اسی سرزمین کے بارے میں لکھا گیا یاد رکھو اسرائیلی ظلم کرنے والوں حشر کا میدان ہوگا تو وہی ہوگا وہی ساتھ کتاب ہوگا انشاءاللہ وہی پر آئیں گے سب لوگ وہی پر حساب کتاب ہوگا جو لوگ آج ان معصوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں مگر یاد رکھو مسلمانوں اللہ خوران میں بار بار کہتا ہے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے یعنی تخوہ اختیار کرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تم نہیں دیکھ رہے تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی عالم اسلام کہ تمہارے پاس تیل کے کوئے ہیں تمہارے پاس سونے کی پہاڑے ہیں مگر کوئی نہیں بچا سکرا ہے ان لوگوں کو کیوں کیونکہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس سونے کی کھانے ہیں تیل کے کھوئے ہیں ان میں اللہ کا ڈر نہیں ہے ان ظالموں کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو چکا تو تخوہ اختیار کرو صرف اللہ سے ڈرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا جو لوگ آج اسرائیل اسرائیلی ظالم حکومت فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ظلم کو ختم کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ظلیل اور غصوہ کرے گا اور جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی تیار ہو جاؤ جب حشر کا میدان ہوگا اور جیسا کہ ایک باپ ایک فلسطینی باپ جس نے اپنے خاندان کے تیس لوگوں کو کھویا اس نے کرب اور تکلیف میں کہا کہ جو ممالک کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے اللہ کے پاس میں کھڑے ہو کر کہوں گا کہ اللہ میرے یہ 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 اتنے لوگ مارے گئے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے میرے عزیز دوستو اور مزرگو دعاوں میں خوب کسرت سے دعا کریے ان فلسطینیوں کے بارے میں جو آج دنیا ان کو بھول چکی ہے اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ غازہ سے ان کو نکال دیا جائے اسرائیل چاہتا ہے اس رافہ میں جہاں پر اب بچے ہوئے فلسطینی ہیں وہاں پر حملہ کر کے ان کو صفحستی سے ان کا نام بٹھانا چاہتا ہے ہم تو سب اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب کریم جب تک تیرے حبیب کا کلمہ بولنے والا رہے گا تیرا ارشاد ہے کہ دنیا خائم رہے گی یا اللہ ان فلسطینیوں کو صبح خیامت تک آباد رکھ یا اللہ صبح خیامت تک ان فلسطینیوں کو آباد رکھ یا اللہ ان کو آباد رکھ یا اللہ تُو نے بارکنا کہ بارکنا کہ لاززززمین کے لئے استعمال کیا پروردگار ان فلسطینیوں کو آباد اور شاداف رکھ اللہ تُو ہمارے لیے کافی ہے حضبون اللہ نے ملوکیل حضبون اللہ نے ملوکیل اللہ تُو ان کی مدد فرما اللہ جس کو تُو نے یا رب کریم تُو نے جس کو ٹیل دیا سونا دیا اللہ اب تو مدد فرما دے پروردگار تجھے تیری جباریت کا واسطہ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان معصوموں کی مدد فرما اللہ جو ان بچوں کی پکار کو ان کی ماں کی تکلیف کو نہیں سن پا رہے اللہ تو سن لے تو ہمارے شہرک سے خریب ہے پروردگار تو سن لے ان لوگوں کی تکالیف کو اللہ تو نے جس طرح سور انفعال میں فرشتوں کو نازل کر کے مدد کیا پروردگار آج مدد فرما دے ان مسلموں کی ان کا جرم صرف یہی ہے یا اللہ کہ مسجد اقصہ کی فاضد کر رہے پروردگار ان کا جرم یہی ہے کہ مسجد اقصہ کی فاضد کر رہے اللہ انسانیت کو بچا لے پروردگار اللہ انسانیت کو بچا لے یا اللہ تجھے واسطہ تیرے عبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ بچا لے اللہ یا رب کریم آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مداز حرم سے مسجد اقصا سے کیا پروردگار آج اس سرزمین پہ یا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں کی محمد کی اللہ اس سرزمین کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں پروردگار اللہ اس سرزمین کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں جا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں رسولوں کی محمد کی اللہ تو ان کی مدد فرما دے ان فلسطینیوں کی موسیقی